بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج انتیس مائی ہے پیر کا دن ہے خدیجہ شاہ سابق آرمی چیف کی نواسی مزید مشکلات کا شکار اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک تو عدالت نے فیصلہ سنا دیا جو ان کے خلاف ہے ان کی فیملی نے ریلیف مانگا تھا وہ ریلیف نہیں ملا ایک تو اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا ایک نئی ویڈیو آئی ہے خدیجہ شاہ کی جو کہ اس جو ایک د دوا کیا گیا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ پی ٹی آئی کی جو خواتین جیلوں میں گرفتار ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی جا رہی ہے اور ایون جن سی زیادتی تک کے کیسز ہیں جن کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ پریس کنفرنسز کی گئی عمران خان صاحب نے کہا اور اس کے بعد جو ہے بقیدہ پولیس کی طرف سے بھی بیانات دلوائے گئے ایک نئی ویڈیو آئی ہے خدیجہ شاہ صاحبہ کی وہ جو ہے اس کے بعد مزید سوالات کھڑے ہو گئے کہ آخر خدیج کی ناسازی کے حوالے سے بھی خبریں آئیں تو کچھ ایسی چیزیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کچھ سوالات اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کے سامنے جو ہے رکھیں گے لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت جو ہے اس میں خدیجہ شاہ کے میڈیکل اور اہل خانہ سے ملاقات کے حوالے سے جو ہے ایک درخواست دی گئی تھی ان کی فیملے نے دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جی خدیجہ شاہ کی طبیعت کافی ناساز ہے اس پر جو ہے کیس کی سماعت ہو خدیجہ شاہ کے میڈیکل اور اہل خانہ سے ملاقات کی درخواست جو تھی اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا گیا انصداد دہشتگردی عدالت کی ایڈمن جج جو ہے ابھرگل انہوں نے جو ہے درخواستوں پر سماعت کی دوران سماعت وکیل نے عدالت سے استدا کی کہ جیل حکام سے خدیجہ شاہ کی میڈیکل رپورٹ طلب کی جائے ان کی فیملی کو جیل میں ملاقات کی اجازت دی جائے وکیل نے کہا کہ میڈیا پر خدیجہ شاہ کی طبیعت کی ناسازی کی قبریں چل ر گیا گیا ہے اس کے بعد جی فیصلہ محفوظ ہوا اور فیصلہ بعد میں سنایا گیا جو کہ ان کے خلاف آیا ہے وہ یہ کلہور کی انصداد دہشتگردی کی جو عدالت ہے انہوں نے خدیجہ شاہ کی جیل حکام سے میڈیکل رپورٹ حاصل کرنے اور فیملی سے ملاقات کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا ہے خارج کر دیا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے خدیجہ شاہ کے میڈیکل کے حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ ان کی جو فیملی سے ملاقات ہے وہ بھی اب پاسیبن اب تک جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں وہ بلکل نہیں آگے اپیل میں جائے یا کچھ اور معاملہ وہ الگ بات ہے خدیجہ شاہ جس دن سے گرفتار ہوئی ہیں بہت زیادہ خبروں میں ہیں وہ اس لیے ایک تو بہت بڑا بریڈ ہے اعلان کے نام سے جس کی وہ اونر ہیں اس کے علاوہ وہ سابق کارمچیف کے نواسی بھی ہیں مشہور ہیں برٹش نیشنل ہیں پھر اس کے بعد ان خبروں میں تب تیزی آئی جب پی ٹی آئی خواتین جو جیلوں میں ہیں ان کے ساتھ جو ناروا اور نازیبہ سلوک کے حوالے سے بات کی گئی تب سے خدیجہ وائرل کی گئی ہے بقیدہ طور پر ایک ویڈیو آئی ہے جس میں خدیجہ شاہ موبائل فون سے کسی گھر میں بیٹھ کے جو ہے ایک بیان پڑھ رہی ہیں جس بیان میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ غلطی ہوئی آہ جتنی انسٹالیشنز کے اوپر حملے کیے گئے ان کی مضمت کی جس طرح کی آپ کو پریس کنفلنسز آج کل اظر آ رہی ہیں اسی طرح کا وہ بھی ایک بیان دے رہی ہیں پہلے ان کا ایک آر� ویڈیو جو ہے وہ بقیدہ طور پر ریلیز کی گئی ہے گروپوں میں ڈالی گئی اور پھر اس کے بعد یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے یہ سارا معاملہ اور اس ویڈیو کے آنے کے بعد جو ہے لوگوں نے سوالات کرنے شروع کر دی ہیں ایک کہ کیا خدیجہ شاہ جیل میں نہیں ہے خدیجہ شاہ کی یہ ویڈیو کسی گھر میں بیٹے ہوئے بنائی گئی ہے کہاں تو یہ جا رہا تھا کہ خدیجہ شاہ جیل میں ہے لیکن کیا ان کو چھوڑ دیا گیا ہے کیا ان کو وی آئی پی ٹریٹ پی ٹریٹر آیا ہے کچھ مخصوص اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شاید وہ بہت زیادہ انفلونشل ہیں ان کے مختلف لوگوں سے تعلقات ہیں ان جانگیر ترین صاحب کا نام بھی آیا کہ شاید جی ان کی وجہ سے کچھ ایسا جو ہے ان کو ریلیف دیا گیا ہے لیکن ان ساری باتوں کے درمیان جو نگران وزریالہ محسن نقوی ہیں انہوں نے ایک تو کمیٹی بنائی ہے آج کے خواتین کے ساتھ جو نازیبت جو ہے صلوک ہے اس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ج دور حکنی کمیٹی بنائی ہے وہ کمیٹی انویسٹیگیٹ کرے گی جہاں کے ملاقاتیں کریں گی ان خواتین سے جو موجود ہیں جیلوں میں لیکن ساتھ ساتھ جب بھی سوال کیا جاتا ہے محسن نقوی سے یا وزیر داخلہ سے خواتین کی تعداد کے حوالے سے کہ کتنی پی ٹری خواتین جیل کا سٹیڈی میں ہیں تو کوئی جواب نہیں دیا جاتا نہ یہ بتایا جاتا ہے کہاں کہاں ہے اور کتنی خواتین ہیں جو کہ خود ایک سوال یا نشان ہے اگر خواتین ہیں تو ان کی تعداد بتائیں ان کو ایکسیس دیں وقلا تک اور ان کو جو بھی فیملی سے ملاقات وغیرہ جو بھی حقوق ایک جیل کے قیدی کے ہوتے ہیں وہ ان کو ضرور ملنے چاہیے بہرحال جی یہ کہا گیا اب اس کے بعد جب یہ ویڈیو آئی تو ویڈیو کا اوپر بڑی بات ہوئی کہ جی ویڈیو کہاں سے آگئی کیوں اتنی زیادہ ریلیف دیا گیا اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ پرانی ہے کہاں یہ جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو اب کی نہیں ہے یہ اس وقت کی ہے جب یہ ویڈیو ج جو ہے جب خدیجہ شاہ نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا تھا پولیس کے سامنے اس سے پہلے انہوں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی تھی اگر یہ انہوں نے اس سے پہلے بھی ریکارڈ کی تھی تو اس کو اب وائرل کرنے کا کیا مقصد ہے خدیجہ شاہ کو باہر سامنے کیوں نہیں لایا جا رہا ایسی کون سی بات ہے ایسے کون سے معاملات ہیں کیونکہ بہت حیران کن خبریں زیری بات ہے جب حیران کن خبریں آتی ہیں جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تو فیملی بہت ز زیر پریشان ہو جاتی خبر ہے کہ خدیجہ شاہ کی طبیعت خراب ہے ان کو ہسپٹل لے جائے گیا جیل میں ان کی طبیعت خراب ہے ان کو بہت زیادہ پرابلمز ہیں لیکن ان کو کوئی میڈیکل اٹنشن نہیں دی جاری کوئی میڈیکل فسیلٹی ان کو ویلیبل نہیں ہے تو فیملی پریشان ہوئی زیری بات ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر اس طرح کی خبروں کے بعد جب ان کو جیل میں پیش نہیں کیا جائے گا جب ان کو کوٹ میں نہیں لے جائے گا جب ان کو سامنے نہیں لے جائے گا تو پھر لوگ یہی سم ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے موسیٰ نخبی صاحب کی طرف سے جو نگران وزریالہ پنجاب ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ خدیجہ چاہ سٹل جیل میں ہیں اور ابھی تک ان کی جو شناخ پریڈ کا عمل ہے وہ ہو رہا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو کہیں شفٹ کیا گیا یا وہ ان کو چھوڑ دیا گیا یا کوئی ایسے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مزید جو جو چیزیں جو بات کی جا رہی حکومت کی طرف سے اور کچھ چیزوں کو جو ہے وہ جواب نہیں دیا جا رہا کچھ مطلب اس کو سمجھ لیں کہ پارشل پارشلی ووک کیا جا رہا ہے سارٹ اوٹ کیا جا رہا ہے خدیجہ شاہ کی ویڈیو جاری کی جاتی ہے اور یہ ویڈیو بقعدہ جاری کی گئی ہے خود سے یہ کی یہ تو انڈرڈ پرسنٹ لگ رہا ہے کچھ ویڈیو گروپوں میں ڈالی گیا اور وہاں سے یہ ویڈیو آگے چلی گئی ہے اب اس کے بعد ایک ویڈیو آگئی دوسرا پرانی ویڈیو کیوں ریلیز کی گئی تیسرا اگر ٹھیک ہے تو ان کو کیوں نہیں لے جائے لے جائے جا رہا اس کے لوگوں کے سامنے کیوں نہیں پیش کیا جا رہا چوتھا اگر وہ ہسپیٹل گئے ہیں تو بتایا کیوں نہیں جا رہا یہ سارے وہ سوالات ہیں جو پیچینی کا باعث ہے اور ان حالات میں جب یہ جو معاملہ خواتین کے ساتھ زیادتی والا ہے اس کے اوپر بہت اچھے اچھے صاف ہی میں کل دیکھ رہا تھا ایون میں نے مہر بخاری صاحبہ فریعہ ادریس صاحبہ کا مہر بخاری صاحبہ کا ماریا میمن صاحبہ وہ خواتین ایکٹیو جنرلیسٹ جو نیشن انہوں کے اوپر سوالات اٹھا رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ خواتین کو کیوں نہیں دیے جائے رہے جیل میں رائٹس خواتین کو لیگل ایکسیس کیوں نہیں دی جا رہی وہ مائنرز جو گرفتار ہیں یا جن کو اٹھایا گیا ہے ان کے رائٹس کا کون خیار رکھے گا جب یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں تو بہت زیادہ خدشات بہت زیادہ تحفظات بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں اس وجہ سے یہ معاملات آئے ہیں بہرحال وہ جو وی� دیو آئی ہے اس ویڈیو کے اوپر مختلف موقع اب آنا شروع ہو گیا لوگ کہنا شروع ہو گیا یہ پرانی ویڈیو ہے اور پرانی ویڈیو ہے تو صحیح لیکن اس کو اب ریلیز کرنے کا یا اب وائرل کرنے کا کیا مقصد ہے اس کے کوئی سمجھ فی الحال کسی کو آ نہیں رہی بہرحال مشکلات پر اضافہ ہوتا جا رہا ہے پی ٹی آئی اور خاص کر پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں سپیشلی وہ خواتین جو ایکٹیولی مطلب بہت آگے تھیں ظاہری بات ہے اور سپ مضمت کی جہاں کم ہیں جن کے اوپر حملیں نہیں ہونے چاہیے تھے ان کے سامنے کیونکہ یہ بھی وہاں پہ تھی خدیجہ شاہ ان کی تصویر ہے اور بھی کچھ خواتین ہیں جن کی تصاویت بھی تو اب جو ہے وہ ابھی تک ہیں جیلوں میں اور ان کے اوپر آگے مقدمات چلیں گے یا جو بھی ہوگا وہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن خدیجہ شاہ کو لے کر یہ ساری تفصیلات تھی جو اب تک کی اپ ڈیٹس ہیں اپنی دعویوں میں یاد رکھیں جی اللہ پاکستان ک حامی ناصر ہو اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نسو نابود کرے اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے مظلوموں کو انصاف ملے اور اللہ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے انشاءاللہ بھی بلیمہ ملقات ہوگی پاکستان زندہ بات اللہ حافظ